اور یہ سیاسی عدم استحکام اور یہ معاشی صورتحال جو ہے یہ اگر زیادہ پیچھے نہ بھی جائیں تو یہ تقریباً پچھلے پانچ سال سے دوہزار سترہ اٹھارہ میں ملک سیاسی طور پہ مستحکم تھا اور معاشی طور پہ ٹریک پہ تھا اور قریب تھا کہ ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہو جاتا اور معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو جاتا اور اگر ایسا ہوتا تو آج ہم بہت ہی بطر صورتحال میں ہوتے لیکن بدکسنتی سے سترہ اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جس میں عدلیہ کے کچھ لوگ بھی جو ہے وہ بہت بری طرح ملوث تھے انہوں نے ایک پروجیکٹ جس کا نام عمران خان ہے اسے لانچ کیا اور اسے لانچ کرنے اور کامیاب کرنے کے لیے سیاسی طور پہ مستحکم ملک کو غیر مستحکم کیا اس وقت کی حکومت کو ڈی ٹریک اور ڈی ریل کیا الیکشن کو رک کیا اور اس کے نتیجے میں ملک نہ صرف سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہوا معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ غیر مستحکم ہو گیا یہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی جو ہے وہ زبون حالی ابھی تک جو ہے وہ ہنوز برقرار ہے کوشش جو ہے وہ اس وقت پولیشن گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ اور میاں شاہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو سیاسی دلدل سے نکالا جائے معاشی دلدل سے نکالا جائے اور سیاسی طور پہ جو ہے وہ عدم استحکام کو استحکام میں بدلا جائے یہ کوششیں جو ہے وہ جاری ہیں جو ملک اور قوم اور باقی تمام سیاسی رانماؤں کی مشترکہ کوششوں سے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں تو آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے دعا بھی ہے اپیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنی فہم و فراسط دے کہ ہم اپنے ملک کو سیاسی طور پہ بھی استحکام دے اور معاشی طور پہ بھی استحکام دے تاکہ عام عوام کا بلا ہو اور عام آدمی عام پاکستانی جو ہے اس کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو جو الیکشن کے بعد جو میٹنگز ہوئی ہیں آہ ان تمام میٹنگز میں میں شامل رہا ہوں گو ان میٹنگز کو پبلک نہیں کیا گیا اور آہ کسی بھی جماعت میں کسی بھی صورتحال میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ نکتہ نظر ہوتے ہیں اور ہر کسی کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے نکتہ نظر کو جو ہے وہ پوری طرح سے پیش کرے آہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں اگر آپ کسی گورنمنٹ آفیس کی بات کر رہے ہیں تو پارٹی کا پنجاب میں جو ہے وہ صدارت کا ایک بہت اہم ذمہ داری ہے وہ میرے پاس ہے اور میں اسے نبانے کی برپور کوشش بھی کر رہا ہوں باقی جہاں تک گورنمنٹ پوزیشنز ہے اس میں ایک میرا نکتہ نظر ہے کہ کسی بھی الیکشن کے نتیجے میں جو پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے پارلیمانی پارٹی کے ممبرز کو جو کہ الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں حکومتی ذمہ داریاں اور عہدے جو ہے وہ انہی کو وہ ملنے چاہیے اور ان کو پرقوم کرنا چاہیے تو اس نکتہ نظر میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی گورنمنٹ سے یا پارٹی سے کوئی دور ہونے والی بات ہے ایک سوچ ہے لیکن اس میں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارٹی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا میری ایک اپنی سوچ ہے کچھ دوسروں اور کی بھی یہ سوچ ہے اور اس کے مطلق جو ہے وہ پارٹی میٹنگز میں بات ہوتی رہتی ہے اس بات کو کوئی لے کے اگر کوئی اندازہ لگائے تو وہ اندازہ جو ہے وہ اس کا غلط ثابت ہوگا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول تو خیر دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ ختم نہ ہوا ہے نہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کا اپنا رول رہتا ہے لیکن اس رول میں جو ہے وہ آئین اور قانون اور جمہوری تقاضیوں کے مطابق جیسے جیسے بہتری ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ جمہوری نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ دس گیارہ میں تھی وہ سترہ اٹھارہ میں نہیں تھی جو سترہ اٹھارہ میں تھی وہ آج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یا میری اپنی ایک اسیسمنٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے بھلے آپ اسے عدلیہ کی طرف دیکھیں یا دوسرے ادھاروں کی طرف جو ہے وہ آپ نظر دنائیں اس وقت وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے یعنی کی پوزیشنز پہ ہیں وہ انتہائی دیانتدار انڈیپینڈنٹ اور سیلف لیس لوگ ہیں ان کے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی ڈیڈرشپ جو اس وقت ہے وہ نہ تو سترہ اٹھارہ کے واقعات میں ملوث تھی نہ وہ دس گیارہ کے واقعات میں ملوث تھی وہ آج کے معاملات سے متعلق ضرور ہیں لیکن ان میں سے کسی کی بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو وہ ذاتی طور پہ کسی طرح سے بھی اقتدار پہ آنا چاہتے ہوں یا اقتدار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتے بلکہ ان کا بھی اس وقت جو ہے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحقم ہو جہاں تک سیاسی استحقام ہے تو اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ سیاسی قیادت میں ادا کرنا ہے اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ پچھلے تقریباً دس سال سے درپیش ہے ویسے موسیٰ نقوی صاحب کا میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ محاسبہ ہو گیا ہے تو فیصل وڑا صاحب کی اب بات کرنے فیصل وڑا صاحب موسیٰ نقوی صاحب انوار اللہ کاکڑ صاحب وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان ایک ہی قبیلے سے ہیں دیکھیں جی کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا کولیشن گورنمنٹ کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں کچھ مجبوریوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور کچھ کا نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اکیس اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگنون کے قائد میاں نواز شیف نے عوام سے یہ اپیل کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگنون کو سمپل مجورٹی ہم نے کوئی ٹو تھرڈ مجورٹی کی بات نہیں کی تھی ہم نے کہا تھا کہ سمپل مجورٹی دی جائے تاکہ مسلم لیگنون اپنی گورنمنٹ بنائے اپنے لوگوں کی گورنمنٹ بنائے اور اس کے بعد یہ بھی وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ملک کو دو سال کے اندر اس معاشی دلدل سے نکالیں گے اور جب سمپل مجورٹی سے کوئی پارٹی حکومت بنائے گی تو ملک کو سیاسی استحکام نصیب ہو جائے گا یہ ہماری اپیل بھی تھی ہماری خواہش بھی تھی ہم نے اس کے لئے جدوجیل بھی کی لیکن عوام کے فیصلے کے سامنے سرخم تسلیم ہے تو فیصلہ جو ہے وہ سپلٹ آیا ہے تمام صوبوں کا منڈیٹ الادہ الادہ ہے تنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان اور اس سپلٹ مینڈیٹ کے نتیجے میں کوالیشن گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق میں بنی ہے تو کوالیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری مجبوریاں اور بہت ساری پریشرز ہوتے ہیں ان کے تحت ہی جو ہے وہ گورنمنٹ فارم ہوتی ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اگر نہ رکھا جائے تو کوالیشن گورنمنٹ کا جو ہے وہ پھر تھوڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے نہیں دیکھیں ہم نے تو یہ بات 21 اکتوبر کی آپ سپیچ جو ہے وہ میاں نوازشی پی دیکھ لیں اس کے بعد بھی انہوں نے ایک دو دفعہ الیکشن کمپین کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی کوالیشن گورنمنٹ بنے گی تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ کوالیشن گورنمنٹ جو ہے اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا اس لیے مناسب یا صحیح فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمیں سمپل مجورٹی